لاہور سے ساہی وال کے درمیان کسور کی تحصیل چونیا کے نزدیک انسانوں کا اگایا گیا یہ چنگل لوگ داستان سے ماخوز ہے کہا جاتا ہے کہ چھانگا اور مانگا دو بھائی تھے جن کے حوالے سے کئی حیران کن کہانیاں مشہور ہیں یہ مشہور جنگل برطانوی دور یعنی اتھارہ سو چھیا سٹھ میں شجرکاری کا آغاز کر کے اگایا گیا یہ جنگل بارہ ہزار اکڑ پر مشتمل ہے جو لاہور سے تقریباً چھتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اتھارہ سو اکتر میں مسٹر ریبی انٹرو نے اس جنگل کو بسانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کی افسائش کی پلاننگ کی چونکہ اس وقت سٹیم انجن سے چلنے والی ٹرینوں کو روان رکھنے کے لیے لکڑی کی بے تہاشہ ضرورت پیش آتی تھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ جنگل بسایا گیا جس میں لکڑی کی کٹائی کا آغاز اٹھارہ سو اسی سے کیا گیا